بندے برسوت سروجنی ماں ستمبھت ہو گئیں سری سٹھاکور کے پرسنچت چہرے پر اچانک پیڑا کی چھایا تیرنے لگی سری سٹھاکور ویتت کنٹھ سے سبھدرا ماں سے بولے یہ دیکھو گھر پہنچنے والے کپڑے میں کس طرح ایک چیٹی درد سے چھٹ پٹا رہی ہے جاؤ اس کو باہر لے کر کھلی ہوا میں جلد جنگا کر دو سری سٹھاکور کے بھوک کے بعد سبھدرا ماں اس جگہ کو ساف کرنے کے سمئے ایک چیٹی کپڑے میں اُلج کر چھٹ پٹا رہی تھی سری سٹھاکور کا نردیش مانے کے ساتھ ہی ساتھ سبھدرا ماں اس کپڑے سے چیٹی کو بہت سنبھال کر باہر نکالیں ایوم کھولی واتا ورن میں لے جا کر سوست کر کے پنہ سری سٹھاکور کے پاس ہاں تھیلی پر لا کر دکھاتی ہوئی بولیں چیٹی پوری طرح سے سوست ہو گئی ہے چیٹی کو سوست دیکھتے ہی سری سٹھاکور آنند بیبھور ہو کر بولیں جاؤ باہر لے جا کر اسے چھوڑ دو سبھدرا ماں جب باہر چھوڑ کر لوٹی تو سری سٹھاکور بولیں سنو تمہارا جیون جیسا ہے میرا بھی جیون ویسا ہی ہے اور چیٹی کا جیون بھی اسی طرح ہی ہے یہ بات صدا یاد رکھنا پرسوطم پرسنگے سے ساتھ پتی اپریل دوہجار پندرہ بے سنکھا تیس سے جائے گروہ